امن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفی صنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المزلومین ولعنت اللہ لا آدائهم اجمین غاسبی حقوقہم ومنکری فوائلہم ومنعقبہم واتشہم اما بعد فقط قال الماظلوم لہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم صغیرنا وقبیلنا صبا صلوات محمد وآلہ سامین مکرم حاضرین محفل سلام علیکم سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کے خدمت میں پانچ میں باب الحوائج کی ولادت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے وقت کے امام کے خدمت میں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں سلام آدھے نایت فرما دے محمد وآلہ محمد جناب علی صدر علیہ السلام کی ذاتے والا صفات اپنے اندر فضیلتوں کا سمندر سمیٹھے ہوئے جشن ہے انتظار نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ حضرت علی اصدر علیہ السلام کی ذات اپنے آپ میں مکمل باب الحوائج ہے آپ بولتے رہیے گا میں سفر کرتا رہوں گا گفتگو میں نے معصوم کی حدیث سے کی ہے معصوم فرماتے ہیں صغیروں نہ وکبیروں نہ سواوں ہمارے چھوٹے اور بڑے برابر ہیں اہلِ بیت میں یہ نہ دیکھئے گا کہ عمر کتنی ہے یہ دیکھئے گا کہ کام کتنا بڑا دیا ہے اگر آپ نے کام پہچان لیا تو شخصیت پہچاننے میں آسانی ہوگی ایک سال آباد بھیج محمد و عالم محمد میں جلدی جلدی تاریخ کے دہانے سے علامہ فاضلِ بستامی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کا ایک جملہ سنا کے سرکارِ علی ازغر علیہ السلام کی طرف آتا ہوں کہ جنابِ علی ازغر علیہ السلام کے آمد کی تاریخ ولادت کی تاریخ آج آپ منعقد کرتے ہیں اس موقع پہ جشن سنیے جنابِ علی ازغر کے نانا عمرو القیس بہت سے لوگ نام لیتے ہیں عمرو القیس صحیح لفظ ہے عمرو القیس یہ ایک دن خواب دیکھتے ہیں خواب کیسا ہے آپ بیدار ہو کے سنیے گا تو خواب نہیں لگے گا اور سو جائیے گا تو آپ کو بھی یہ ساری باتیں خواب ہی میں دیکھیں گے سنیے گا خواب کیا ہے علامہ فاضلِ بستامی لکھتے ہیں کہ میں نے عمرو القیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ اترا میری پشت میں سما گیا بہت غور سے سنیے گا دیکھیں کمالِ محفل یہ ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ کو کتنی نئی باتیں معلوم ہیں عمرو القیس کہتے ہیں میں نے دیکھا ستارہ اترا میری پشت میں سما گیا ابھی میں اسے محسوس ہی کر رہا تھا کہ میری پشت سے برامت ہوا ستارہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے بہت توجہ ستارہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے حد یہ ہے کہ ستارے کا تعاقب یعنی پیچھے کرتے کرتے میں مدینہ تک آ گیا یہ یمن کے رہنے والے تھے مدینہ تک آ گیا ستارے نے پورے مدینہ کا چکر لگایا اور میں ستارے کے پیچھے پیچھے چلھا تھا اتنے میں ستارہ محمد عربی کے گھر جا کے غائب ہو گیا اگر بلاحظہ کر لیا آپ نے تو جشن مکمل ستارہ محمد عربی کے گھر جا کے غائب ہو گیا کہتے ہیں اسے ہی میری آنکھ کھلی میں اپنے قبیلے کے عالم کے پاس گیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ ستارہ آسمان سے اترا میرے پشت میں غائب ہوا پھر میرے پشت سے برامت ہوا علاقوں کا سہے کرتا ہوا مدینہ تک گیا مدینہ میں محمد عربی کے گھر جا کے غائب ہو گیا تو عالم کہتا ہے اگر تیرا یہ خواب سجا ہے تو خدا تجھے ایک بیٹی دے گا جو محمد کے نوازے کی زوجہ بنے گی ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد جو جوان ہیں وہ آگے آکے بیٹھا کریں آگے آجے بیٹھا ایک سلوات اور انعیت فرما دے محمد و آل محمد پہ خصوصا کسی بھی باب الحوائچ کی اگر محفل ہو یا مجلس ہو تو پیچھے نہ رہا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں شکوا کرو گے کہ ہمیں عطا دیر سے بھی لیو ہے نا لہذا جلدی آنے کی کوشش کیا کیجئے فرش مسرک بچھنے سے پہلے کیونکہ یاد رکھئے مولا اور مولائی میں فرق برقرار رہنا چاہیے مولائی کا مولا انتظار نہیں کریں گے مولائی کو مولا کا انتظار کرنا جتنی جلدی آئیں گے اہلِ بہت علیہ السلام سے اتنی قربت حاصل ہوتی چلی جائے گی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عالم نے کہا کہ تیرہ یہ خواب سچا ہے تو تیری بیٹی محمد کے نواسے کی بہو بنے گی زوجہ بنے گی جیسے ہی اس نے یہ سنا عمرہ القیس نے جیسے ہی یہ سنا شکر کا سجدہ کیا بھئی یاد رکھئے محمد کو بیٹی دینا اور ہے محمد سے بیٹی دینا اور ہے آج توجہ کیا ہوتا کسی مجلس میں بتاؤں گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے عمرہ القیس نے سجدہ کیا سجدہ خالق کا کیا اور اس کے بعد سجدے میں کہتا ہے کہ اس پروردگار کا کوئی شکر جس نے میری نسل کی انتہا محمد کے گھر رکھی ہے یعنی عمرہ القیس نے یہ بتا دیا کہ اگر بچہ محمد سے منسلک ہو جائے تو بات میں شکر کرنا ضروری ہے شکر کرنا ضروری ہے تو یہ عمرہ القیس ان کے ہاں اس خواب کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رباب کیا نام ہے رباب لفظ رباب نہیں ہے رباب رباب کے معنی ہے عبرِ رحمت دیکھے تھوڑا سا بولیں میرے ساتھ خاموشی ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی رباب ہے لفظ رباب نہیں ہے رباب رباب کے معنی ہے عبرِ رحمت یعنی رحمت والا بادل بھئی آج تو یہ بادل برسے گا ضرور آج توجہ کیا ہوتا اگر آج نہیں برسا تو کبھی نہیں برسے گا کیوں؟ کیونکہ عبرِ رحمت کے ہاں علی ازغر رحمت بن کے آئے ہیں عبرِ رحمت کے ہاں علی ازغر رحمت بن کے آئے ہیں چوبیس رجب کی شب ہے پانچوے باب الحمائج کی آمد ہے اور پانچوے باب الحمائج کی آمد کی خوشی میں آپ کو پانچ خوشیاں آج کے شب کی مبارک میں ایک خوشی نہیں ہے پانچ خوشی ہے یہ ساری باتیں میرے جوان نوٹ کریں پانچ خوشیاں ہیں پہلی خوشی فتحِ خیبر دوسری خوشی آمدِ ازغر گل لیجئے گا جتنے ہر فتحِ خیبر میں ہیں اتنے ہی علی ازغر میں ہیں فتحِ خیبر پہلی خوشی آمدِ ازغر بولے میرے ساتھ دوسری خوشی یہ بچے تو بول ہی سکتے ہیں نا دوسری خوشی آمدِ علی ازغر تیسری خوشی حبشا سے رجوعِ جعفر خوشیاں گینے نا علی ازغر کے صدقے میں کون کون کی خوشی مل رہی ہے آج کی شب آپ کو فتحِ خیبر آج کی شب آمدِ ازغر آج کی شب رجوعِ جعفر آج کی شب اب دو اگر آپ خاموشی سے سن لیں تو یہ میری اپنی قسمت ہے اور بول پڑے تو آپ کی قسمت ہے پہلے فتحِ خیبر پھر حضرتِ علی ازغر پھر حبشا سے رجوعِ جعفر اور مومن کو ملی آج ہی کی شب نمازِ جعفرِ تیاد ہے اور نادِ علی صدقے ہی رہے یہ پانچ خوشیاں چوبیس رجب کے مقدر میں ہیں پانچ خوشیاں پہلی فتحِ خیبر پھر رجوعِ جعفر پھر آمدِ علی ازغر پھر نمازِ جعفرِ تیار پھر نادِ علی نادِ علی میرے بچوں کو تو یاد ہوگی یاد ہے سنا سکتے ہیں بھئی جشن ہے آج سنائیے بلکل صحیح نادِ علی اس بچے نے سنائی وہ نادِ علی جو ہمارے علماء کی کتاب میں محفوظ ہے جو نادِ علی دلی سے چلی وہ آلی نہیں 38 سال پہلے آپ کے نادِ علی میں دو لفظ بڑھائے گئے دو جملے بے عظمتِ کا یا اللہ بے نبوتِ کا یا محمد اوریجنل نادِ علی میں یہ فقریں ہیں ہی نہیں حوالہ دوں مستدرکِ صفینت البحار شیخ حباسِ قمی کی کتاب گرہ کشاہِ عارفان آیت اللہ بہجر کی کتاب بحار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب 330 سال پہلے علامہ مجلسی لکھ گئے اب اگر کوئی بڑھائے گا تو وہ اسلام میں بڑھا رہا ہے مجلسی کی کتاب میں نہیں اوریجنل نادِ علی کیا ہے نادِ علی یم مظہر الاجائب تجد ہو اونال لکا فی النوائب کلو حمیو وغم من سینجلی بے بنایتِ کا یا اللی یا اللی یا نادِ علی یہ نادِ علی لکھی کہا ہے یہ تو کتابوں کے حوالے دیئے امامِ روزہ کے روزے کی زیارت کی ہے وہاں بھی یہی نادِ علی لگی ہوئی ہے یہی نادِ علی لگی ہوئی ہے لیکن یہ نادِ علی سوال ہے یہ نادِ علی سوال ہے کبھی جواب کے بارے میں نہیں سوچا بھئی ذرا سب بولیے گا میرے سوال ہے وہ جو پیچھے جوان بیٹھے ہوئے آگے آجائے میرے بھائی تھوڑا تھوڑا سوار قریب آیا صلوات میرے محمد وآل محمد میں صرف علمی دریچے گھنتے رہیے گا یہ نادِ علی جو ہے سوال ہے خدا نے یہ نادِ علی نادِ علی نہیں یہ حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی ہے جب محمد میں مصیبت پڑی تو خدا نے کہا نادِ علی یا مصرر جائے اے محمد علی کو قدسی ہے بھائی جب محمد کو مصیبت میں خدا علی کو قدانے کے لئے کہتا ہے تو سوچے قدانے میں آج کیا ہے بھائی جب محمد بھائی جب محمد یا تو نعرہ نہ لگائیے یا نعرے کا جواب صحیح طریقے سے دیجئے یہ جو آپ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں یا علی کہنے میں کھٹ پٹو ہے نہیں علی سے علی مولا تمہار کے ساتھ دی مولا علی مولا علی مولا تمہیں بولی فلک مولا علی مولا علی مولا اور اکمی ساں نیت مولا علی مولا علی مولا سکو ہائے دریم نارا علی مولا علی مولا اللہ یا علی کہنے کا سواب اس نعرہ لگانے والے کو ملے اور آپ سب کو بھی ملے لیکن اس نعرے میں ایک جملہ صحیح کر لیجئے گا یہ جو ہمیشہ ہمارے نوجوان لگاتے ہیں ہر ایک میزان میں بولا یا ترکیہ ابھی تک کائنات میں ایسا ترازو نہیں بولا جس میں علی ترکیہ آئے کیونکہ کائنات کی ہر چیز علی میں تلے گی علی کسی میزان میں نہیں تل سکتا تو ہر ایک میزان میں تولہ نہیں یہ مارا صحیح نہیں ہے کیونکہ علی میزان میں تلتا ہی نہیں قرآن کھولو اور قرآن کھول کے تفسیر سافی سامنے رکھو تمہیں مل جائے گا چھکے امام فرمارے قرآن میں میزان میرے دادا علی سلام محمد 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 تو یہ نادے علی سراد ہے میرے بچوں تم بھی محسوس کر لوگے نادے علی مظہر اللہ جائے بلا اس علی کو جو جائے بات کا مظہر کیا لفظ ہے اجائے بات اجائے بات خدا کس سے کہہ رہا ہے محمد سے کہ جیسے ہی وہ آئے گا سب تاجوں میں پڑ جائیں گے علی کی ذات ہے ہی اچھے اچھے تاجوں میں پڑھے لیکن یاد رکھو تاجوں میں پڑھنا اور ہے علی فضیلت نہیں یاد پڑھنا اور ہے تاجوں میں پڑھ جاؤں گے بلاوس علی کو تو کیا محمد نے بھی یہی کہا نادے علی مظہر لگائے بلاوس علی کو بھئی خدا کہہ رہا ہے بلاوس علی کو میں اپنے بھائی سے کہوں کہ بھائی یہ جو آباد صاحب بیٹھے ہوئے انہیں بلایئے تو یہ بھی کپلت کے یہی کہیں گے جو آباد صاحب بیٹھے ہوئے انہیں بلایئے بات تو سامنے کی ہے نا میں نے کہا واحد کو بلاو آپ بھی کہیں گے واحد کو بلاو نہیں خدا نے کہا علی کو بلاو تو جو خدا نے نادے علی وہی ہو یہی نادے علی اب مظہر موسیقی عدرکنی 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 جب دونوں ناد علی ساتھ پڑھو گے تب اثر دیکھو گے کاش توجہ کیا ہوتا یہ اجائب کیا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جمع منتحل جمع اب یہ ذرا سخت لفظ ہو گیا میں آسان کر دیتا ہوں ایسی جمع جسے کوئی گن نہ سکے یعنی علی سے اتنے اجائبات نکلیں گے کہ تم گن نہیں سکو گے بات پہنچ رہی علی سے اتنے اجائبات ظاہر ہوں گے کہ تم گن نہیں سکو گے اب اور جمع منتحل جمع بتاؤں مساجد گن نہیں سکتے مجالس کاش توجہ کیا ہوتا یہ جمع منتحل جمع جو الفاظ ہے نا وہ گنوا رہا ہوں مساجد گن نہیں سکتے زیلو مجالس بے ذکر علی ابن عبیدالی اپنی مجلسوں پالی کے ذکر سے زیدہ دو مجلس ہے گن نہیں سکتے فضائل جمع منتحل جمع ہے گن ہی نہیں سکتے تو جیسے مجلس نہیں گن سکتے مجلس نہیں گن سکتے فضائل نہیں گن سکتے بلکہ علی کے اجائے ہوگا گن سکتے اتنے اجائے بات ہے میرے علی کے اتنے اجائے بات ہے صحیح طریقے سے ناد علی پر کے تو دیکھو کچھ کتابوں میں آپ کے ہاں بھی موجود ہے تو فی علی ہے اس میں بے نبوت کا یا محمد کے ساتھ نہیں اپنے لیٹریچر پہ غور کیا کریں نوجماں کہ دشمن کیا چیز داخل کر رہا ہے اور کیا نکال رہا ہے اگر آپ اپنے مذہب سے اتنے لابل ہیں تو آپ وہ شیعہ کے لامے یہاں نہیں آئے یہ یاد رکھیں تو آج ہی کی شک ناد علی جو کل دن آئے گا اس میں خدا ناد علی بھیجے گا نماز جعفر تیار یہ کون سی نماز ہے رسول نے کہا جعفر تیار تمہیں آج وہ توفہ دوں گا جو دنیا اور آخرت دونوں سے آئے گا یہ ہے نماز جعفر تیار اس کے بعد رجوع جعفر آمد حضرت علی اصغر اور فتح خیبر فتح خیبر کیا ہے آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے مجلس میں محفل میں جنگ سنانے کا کیا فائدہ یاد رکھیے اگر جنگ نہیں ہوتی تو مالِ غنیمت نہیں ہوتا اور مالِ غنیمت نہیں ہوتا تو مسلمان کی امی یہ نہیں کہتی کہ آج علی کے تلوار کے سبقے میں پیک بھر کے خجور کھانا نصیب ہوا یہ تاریخ کا سنہرہ جملہ ہے لیکن میں گفتگو پہلے سرکار علی اصغر پہ اب کچھ لوگ جمع ہوا یہاں سے گفتگو سنیے سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ اہلِ بہت کے سلسلے سے اگر جشن کر رہے ہیں تو یہ اہم ترین سعادت ہے ہر کسی کے مقدر میں خوش ہونا نہیں ہے اب یہاں سے شاہد رزوی کے خطابت کا انداز دے کتاب کا نام صحابہ رحمت صفحہ نمبر پانچ سو پہتیس رائٹر علامہ اسماعیل تین چیزیں بتائیں جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا علی اکبر تبریزی علامہ علی اکبر تبریزی یہی سجیشن میں شروع کرتا ہوں سرکار علی اصغر پہ کیونکہ کچھ لوگ آگے اصغر کی خیرات بڑے گی اپنے چھولی کو بڑا رکھنا اس لیے کہ یہاں خیرات چھوٹی نہیں بھی جاتی ہے اہلِ بیت اتنا آتا کرتے ہیں کہ لوگوں کی چھوٹیاں چھوٹی پہنڈا دیں ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا تو علی اکبر تبریزی امامِ رضا کے روزے میں بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں مولا رضا آج مجھے کچھ ایسی چیز عطا کیجئے کہ کروں میں سراب سب کو ملے دیکھیں حوالے کے بعد شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے کتاب صحابہ رحمت صفحہ نمبر پانچ سو پہ تیس اگر ابلہ روحوں کے کتاب کھو لیں گے تو یہ بات داہنی طرف داہنی طرف لکھی ہوئی ہے سطح نمبر ساتھ میں لکھی ہوئی ہے نہیں میرے بھائی اب تو ذرا سا چہرے سے ہاتھ اٹھا لے سطح نمبر ساتھ پہ لکھی ہوئی ہے علی اکبر اللہ مالی اکبر تبریزی کہتے ہیں مولا غزا کچھ ایسا تھا کیجئے کہ انجام میں دوں سراب سب کو ملے جیسے ہی اللہ مالی اکبر تبریزی نے کہا بقیہ جو عالم بیٹھے ہوئے تھے ہسنے لگے کہ تم نے بہت بڑی چیز مانگ لی کہ کرو تم سواب سب کو ملے کہتے ہیں میں نے کہا کہ مولا رضا کی بارگاہ ہے میری بات چھوٹی ہے آج توجہ کیا ہوتا مولا رضا کی بارگاہ ہے میری بات چھوٹی ہے اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک لونانی شاہ روزے سے بار آیا اور اس نے میرے پاس بیٹھے کہا علی اکبر تبریزی آج بڑی خوشی کی شب میرے دادا حسین کے گھر ہے آج علی اصدر کی بناتر میں آج کا چشم بناو سنیے گا توجہوں کے ساتھ آج میرے دادا حسین کے گھر بڑی خوشی ہے علی اکبر تبریزی نے کہا کیا کہ آج اصدر کی بلادت ہے ہمارے خاندان کا پانچمہ باب الحوائے پانچمہ باب الحوائے اس کی آمد ہے علی اکبر تبریزی جب وہ نور غائر ہو گیا نورانی شخص تو کہتا ہے میں نے اچانک سوچا کہ اس آنے والے کو میرا نام کیسے بتا پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میرا مولا رضا تھا تو بھئی مجھے کہنے کہا ہے کہ علی اکبر کہ علی اصدر کے جشن منانے کا حضور امام کی رب سے آتا ہے کندوں کی رب سے نہیں آتا ہے اب آگے سنیے جشن منعقد کیا منعقد کرنے کے بعد لوگوں میں سواب تقسیم ہوا یہ فقرہ قیامت کا ہے جسے سننا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جشن کے بعد میں سکون کی نیند سویا اگر حرف کی بھی خیانت کروں اپنی زمان کٹوں گا سنیے گا ایسے جیسے سننے کا حق ہے جشن میں چہرہ کھلا ہو اس لیے کہ جو آج کی شب بھی نہیں مسکنائے گا اس کے چہرے میں نام بھی نہیں ذرا سر توجہ سے سنیے گا کہتے ہیں میں جشن قیام کر کے منعقد کر کے سویا ابھی میں سو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی بیوی آئی میں نے پوچھا بیوی آپ کون ہیں پلک کے کہا میں ساطمہ سہرہ ہوں تیرا شکل کیا آگے آئی ہوں تیرا تیرا شکریہ ادا کرنے آئی اس کا مطلب کہ جشن اگر کوئی علی اصغر کا منعقد کرے تو شکریہ ساطمہ ادا کرتی بھئی اب انصاف سے بتاؤ جو جشن تم منعقد کر رہے اگر شکریہ سیدہ ادا کرتے تو بھول کیا چاہیے فاطمہ سب کا شکریہ نہیں ادا کرتی یہ بھی یاد رکھئے گا اگر ان کے در پہ اکڑ کے آئیے گا تو بھول جائیے اس لیے کہ جو بھی اہل محید کے مقابلے پہ آیا خدا نے کیا ہوا ہے کہ اسے اسی دنیا میں ظلیل کر کے مارے گا ظلیل کر کے مارے گا تو جشن علی اصغر کا تھا حکم کس نے دیا آٹھوے امام نے شکریہ کس نے ادا کیا اللہ اکبر جناب سیدہ نے تو بشر کو کیا چاہیے کہ جشن علی اصغر کا حکم آٹھوے امام دیتے شکریہ فاطمہ دا کرتی ہے نہیں اب ایک جملہ اگر قرآن نیا ہوئے ہے تو عدر ہوگی یاد رکھو کوئی شکریہ دا کرتی ہے جنہا شکریہ سورہ دائر میں سنا آ سلام بھیجے محمد وآل محمد سنی رونا دیکھو بھائی میں اپنے مزاج کا بندہ ہوں ایک بات بتا دوں روب بوب میں کسی کے آتا نہیں اس لیے کہ جو بندہ کھرا دیتا ہو وہ منت سماجت کر کے نہیں دے گا یہ اہل بیت کی فضیلت ہے میرے باپ کی فضیلت نہیں ہے چہرہ ذرا اچھا رکھو تاکہ فضیلت سنانے مزا ہے بلکل دو دو چار کہنے کہا لبائک یا حسین کہا کچھ لوگوں نے جواب دیا کچھ لوگوں نے نہیں کس نشے میں ہو تم اور کس مغالتے میں جی رہے لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا زین لبائک یا زین لبائک یا مہدی لبائک یا حسین دیکھو میرا رٹا ہوا تو نہیں ہوتا حوالہ دے دے رہا ہوں کتاب کا نام خسائص حسین یا رائٹر ہے علامہ جعفر شوشتری مجلس نہیں پڑ پاتے ایک زانو پہ فضیلت کی کتاب ایک پہ مسائب کی کتاب فضائل بھی دیکھ پڑھتے تھے مسائب بھی دیکھ پڑھتے تھے ایک دن ایک جوان نے ٹوک دیا کیسے عالم ہو دو جملے علی کی فضیلت کے بغیر دیکھے نہیں پڑھ پاتے بات دل کو لگ گئی سینہ آکھ علی کی ذری پہ رکھ دیا اور رکھ کہا اگر زبان نہیں دی ہے تو علم چود یہ شکایت کرتے کرتے آنکھ لگ گئی کیا دیکھتے ہے کربلا کا میدان ہے اب جیسے انہوں نے کربلا کا میدان دیکھا آگے بڑھے کہا میں حسین کے خیمے کی طرف پڑھا حسین کی نگاہ میرے اوپر پڑی حسین نے پلک کہا حبیب زہیر دور نہ جانا میرا مہمان آ رہا ہے جب میں قرید گیا تو میرے مولا حسین نے کہا زہیر وہ کئی دن پہلے میں نے ستو کھایا تھا کئی دن پہلے وہ پیالے میں زرہ سا لگا ہوا تو زبان بھی چلی قلم بھی چلا زبان بھی چلی قلم بھی چلا تو ان کی کتاب خسائص حسین بڑی عظیم عظیم کتابیں لکھی ہیں یہ جو لگ بیک دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں مزاج پہ آکے گفتگو سنا کرو کم سے کم سماعت کی میراج تو ہو یہ جو تمہیں سنا رہا ہوں اس میں مہینے نہیں کئی برس لگے خسائص حسین میں یہ جملے نہ ہو شاید اتنی زبان کار کے بھاو مگر میں چلا جائے گا یا اتنی خدیجہ کے پاس حسین کھڑے تھے ایک مردوہ ہاتھ اٹھایا اٹھانے کے بعد کہا یا ربی یا ربی یا ربی حسین لبی کیا 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 کہا شہر جعفر شوشتری نے لکھا کہ حسین نے جیسے ہی یا ربی کہا توہید نے پھلک کے کہا لبی تو مجھ سوچو حسین کو ہمارے لبی کی ضرورت ہے جسے خدا لبی کہے بھئی ابھی یہ مجموع نہیں پہنچا مجھے حیرت ہے ان حاجیوں پہ جو فاموش کے سبتے تم گانے کے قریب جانے کہو نا بھئی اللہ حسین کے لئے اللہ بھئی سلام آج محمد وآل محمد خدا شیخ صدوق کا نام تو سنا ہے نا الحمدللہ آخری امام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے ٹھیک ان کا نام صدوق نے ان کا نام محمد ان کے والد کا نام علی ان کے والد کا نام موسیٰ ان کے والد کا نام باب نہیں بولا کریں اچھا انصاف سے بتائیے آپ کوئی بہت محنت کریں اور کوئی بندہ مو لٹکائے ہو چڑھنی ہوتی ہے تو آپ اپنے معاملے میں چڑھتے ہیں تو میں تو آپ کو پورا حوالہ بتا رہا ہوں صفحہ نمبر دو سو چونک سٹھ چھے چیزیں انعام میں دے رہا ہوں قبول کر لینا میری قسمت وہ علی مدین لکھتے ہیں کہ اگر علی اصغر دیکھو کچھ باتیں نصیحت کی بھی ہونی چاہیے اور اس سے خوبصورت نصیحت نہیں ہو سکتی روزت المسلمی جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چونک سٹر نمبر چھے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ماں یہ بات گھر تک پہنچا دیجئے گا اگر کوئی ماں روزِ عشورہ اپنے گوز کے بچے کو علی اصغر کی یاد میں فاقہ کروائے خدا کے لیے خدا کے لیے بولیے میرا اپنا محظہ ہے یا تو پہلے مجھے یوٹیوب پہ سرچ کر لیا ہوتا ہاں تو تمہیں سمجھ میں آتا کہ میں کس جگہ جا کے گفتگو کرتا ہوں صفحہ نمبر دو سو چونسٹ پہ یہ لکھائے کہ اگر کوئی ماں انعام بڑا ہو تو اوچھی آواز میں بولنا چھوٹا لگے تو بے شک چھپ رہنا اگر کوئی ماں روزِ عشورہ علی اصغر کی یاد میں اپنے بچے کو فاقہ کروائے تو کہتے چھے فائدے خدا اسی دنیا میں لے اللہ اکبر چھے فائدے خدا اسی دنیا میں لے گا وہ کہتے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ میدانِ محشر سے لے گئے دنیا میں وہی اصغر کے غنام سے جب کوئی فرشتہ پوچھے گا یہ گونت ہے تو جبرائیل کہیں گے غنامِ علی اصغر یہ کون کتاب میں لکھا ہے بھائی خود کو علی کا غنام کہنا ہو رہا ہے اور علی اصغر کسی کو غنام کہہ دے یہ اور ہے دوسرا فائدہ دوسرا فائدہ آج کل اچانک موتے ہو رہی ہیں جوان ختم ہو گیا حادثے میں مر گیا دیکھو کمی تمہارے یہاں ہیں اہلِ بیعت کے ہاں نہیں تم اہلِ بیعت کی باتوں کو بھول رہے ہو اس لیے اچانک موت آ رہی ہے حادثے کی موت آ رہی ہے میں تمہیں بتاؤں ایک نسخہ یار بابا کے چکر میں جوتیاں گھسمانے والو اہلِ بیعت کا نسخہ سنو کیا ہے اگر آسے کی موت نہیں مرنا چاہتے تو اہلِ بیعت نے بتایا کہ اٹھتے ہی اپنے آخری امام کو سلام کرو بھئی سلام کے معنی کیا ہے آپ سلامت رہیں جیسے ہی آپ بیشانی پہ ہاتھ رکھتے کہیں گے اب سلام علیہ کا یار صاحب اصراب سمان تو ادھر سے جواب آئے گا علیہ کا سلام کیونکہ سلام کرنا مستحب ہے جواب دینا واجب ہے جواب دینا واجب ہے اور جسے امام کہہ دے سلامت رہو حادثے اس سے ٹکرا نہیں سکتے تو پہلی فضلت کیا ہے اگر آشور کے دن بچہ بھوکا علیہ اصغر کی یاد میں رکھو فاکہ کرواؤ فائدے تو سن لیجئے پہلا فائدہ دنیا و آخرت میں یہ نہیں کہ سب دنیا میں آخرت میں بھی علیہ اصغر کا غلام یار مقدر کے سکندر نہیں بن جاؤ گے جب میگان محشر میں کہا کہے کہ علیہ اصغر کا علام آخر دوسرا فائدہ کیا ہے جو بچہ آشور کے دن ماں اسے فاقہ کروائے گی اسے خدا طویل زندگی دے گا خدا کے لیے توجہ کی جیئے طویل زندگی دے گا اگلا فائدہ بتاؤ زندگی میں دے گا جو خدا کرے گا وہ فائدہ کی محشر تمنی بڑھے گا آشور کے لیے توجہ کیا ہوتا اب آج کے دور پہلے بات کرنوں اس کے بعد یہ فضیلت سناتا ہوں ہر بزرگ مولوی مولوی نمہ کے پاس پہنچ کے کہتا بچہ بگڑ رہا تعویز لکھ دیجئے مولا کی تعویز پہ تو عمل نہیں کیا مولوی کی تعویز پہ کیا عمل کروگے تعویز لکھ دیجئے سنو راج کہاں چھپا ہے پہلا فائدہ غلام علی اسکر دوسرا فائدہ تحمیل زندگی تیسرا فائدہ آجسے کی مور نہیں مرے آگے آگے فرما کہ چو بچہ آشور کے دن پانا کرے گا اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا سلام آگے محمد آگے محمد آگے 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 اگلا فائدہ بھی سنیے والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا اور قیامت تک طویل زندگی کہا نا تو ذمہ داری کہ لی اور قیامت تک اپنے امام کا اطاق گزار رہے بھئی اس سے بہی سمت کیا چاہیے زندگی اطاق امام میں گزرے آج توجہ کیا ہوتا اپنے اطاق امام میں گزرے گی بس اب تمہاری مرضی چھکا فائدہ چاہے جیسے سنو سمات کو شاک سنو یا سمات سات میں رکھ سنو آگ کی مرضی ہے چھکا فائدہ یہ ہے کہ چوہ شروع کے دن پچھا سام کرے گا جب مام آم دیں گے لگ ملے گے آج رہے گا رہے ہمیشہ جملہ کہتا ہوں جب کسی کا بچہ پہلی بار فضائل پہ نعرہ لگائے باپ کو چاہیے گھر جا کے شمع نہ ہو باپ کو چاہیے گھر جا کے شکرانہ پسے اور نظر دلائے سمجھ دار لوگوں تک بات پہنچ گئی اس لیے کہ کچھ لوگ جشن منانے آئے ہیں کچھ جشن نکھ لے آئے جشن کا تعلق تو چہرے سے ہے چہرہ ہی اگر نہیں کھرا یار یہ رجب کا مہینہ ہے اس میں خوش رہو اس لیے کہ رجب ہر کسی کے مقدر میں نہیں یہ رجب میں کمال ہے مومن کے لیے رجب ہے مناسب کے لیے غضب ہے اس رجب میں اس رجب میں کئی علی آئے ہیں بھاو نگر کی سما تو بیدار ہے نا ایک جملہ پڑھ ہوں اس رجب میں کئی علی آئے ہے اور اس رجب میں محمد کو فاطمہ ملی ہے آئے 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 اس ہی رجب میں محمد کو فاطمہ ملی ہے کچھ چہروں پہ سوال یہ نشان بن گئے کہ بی بی کی احمد تو بیس جماعت ثانیہ ہے یار ملی تو شبے مراج ہے نا آئے 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 تاریخ کا کمال یہ ہے کہ اسے جاک کے پڑھے اور جاک کے سنے آئے 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 ستائیس رجب کو فاطمہ ملی ہے محمد کو اس لیے کہ فاطمہ کو خدا نے دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں تھا جنہیں بنایا تھا انہیں نبیوں کے سلم میں اتارا فاطمہ کو وحی روکا کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو اس موضوع پہ گفتبو ہو جائے گی کہ وہاں روکا کیوں جبکہ سب کو اسلام میں منتقل کیا ارہام تاہرہ میں ارہام تاہرہ میں مقدس ہر ہام میں پاکیزہ شکم میں لیکن بیوی کو سی ہے اگرہ اور زمانے کو بتایا دیکھو قرآن ہو رہا ہے صاحبہ ہو رہا ہے اس گھرانے کا تقابل قرآن سے نہ کرنا قرآن سے نہ کرنا قرآن اور ہے آیت جبریل لاتے رہے چلیے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں ہو سکتا ہے دیکھئے ہمارے مذہب میں لانت آہستہ آواز میں اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ ہم نے کبھی نماز کی طرح تبری کی تعلیم ہی نہیں دی مہت کوئی مسئلہ نہیں بھائی موجود نہیں دے میں نے کہا ہر ایک میزان میں علی طلنے والا نہیں کیونکہ علی خود میزان ہے علی خود میزان ہے جلدی جلدی سن لیجئے تاکہ دو چار باتیں آپ سے اندہ طریقے کی ہو سکے چھے قائدے روزِ آشورہ بچے کو فاقہ رکھوانے کے علی اصغر باب الحوائق ہے یہ چھے مہینے میں بھی کوئی باب الحوائق ہوتا ہے پھر تھوڑا سا اور بولے اونچہ بولا کر اہلِ بیاد کے معاملے میں یہ رجب کئی علی لے کے آیا ہے علی نبی اسی رجب میں پہلا علی اسی رجب میں چوتھا علی اسی رجب میں کاش توجہ کیا ہوتا ہے کئی علی اس رجب میں آئے ہیں اس رجب کی عظمتیں ہیں اس رجب کی عظمتیں ہیں بھئی پران کے سورہ نسا میں خدا نے کہا نا ان اللہ کانا علیاں کبیرا اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ بڑا علی ہوں اگر تمہیں صحیح سنو گے تو میں خود ہوتا میں اللہ بڑا علی ہوں یہ لفظ کہنا بتا رہا ہے کہ کوئی چوتھا علی رہا ہے یہ آشتہ وجہ کیا ہوتا ہے یا آئے ہیں یا آئے ہیں قرآن نے کہا قرآن نے کہا میں بڑا علی ہوں اس کا مطلب کوئی چھوٹا علی بھی ہے جب وہ علیہن قبیرہ ہے تو بھی تلاش کرو کہیں اگر میں چھوٹا علی بھی جائے جب بڑا علی اور چھوٹا علی بھی جائے تو سمجھ لینا بیری بولوں کے بیری میں میرا مولا علیہ ہے آیت دشمن سے پوچھتے ہیں علی کسے کہتے ہیں بھائی مزا تو تبھی ہے نا دشمن سے پوچھیں کہ علی 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 بھائی انصاف سے میں نے پانچ خوشیاں گنوائی تھی نا فتح خیبر روجو جعفر حفشہ سے لوٹے آمد علی ازگر نماز جعفر تیار ناد علی ابھی ابھی ذہن میں آیا کہ پانچ نہیں ہے خوشی ہو رہے اگر تاریخ میں مل جائے تو میرے حاضرے کے لیے دعا کر دینا یہ پانچ خوشی آلات ایک خوشی آلات اسی چوبیس رجب کو محمد نے حیدن کی آن میں علم دیا تھا بھائی انصاف سے پانچ خوشی آلات حلی داری موسیقی 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 مضبوطی سے اہلِ بہت کے دامن کو پکڑے رہا ہو شیخِ صدوق کی کتاب کا نام ہے صفات الشیعہ یہاں پہ بات روک دی تھی پڑھا نہیں تھا لیکن اب سنا رہا ہوں تاکہ اگلا نعرہ سارے مل کے لگاؤ نعروں سے جان نہ چھڑایا کرو اس لیے کہ شاہد رضی ہمیشہ کہتا ہے نعروں کا نعریوں سے کوئی تعلیم نہیں ہے نعروں کا نعریوں سے بڑی تعلیم نہیں ہے اور اگر سننا چاہتے ہو تو سنو علی کی فضیلت کیا ہے کتاب کا نام صفات الشیعہ صفہ نمبر سترہ ستر نمبر پانچ قبلہ رخ ہو کے کتاب کھولو گے تو روایہ داہنی طرح اس سے زیادہ بھی حوالہ دے سکتا ہو میں نے نہیں لکھی اور ایک نہیں چھپی کیا ہو سکتا ہے بھاونگر کا کوئی کہتے کہ برابر والے فیلائے فلائج میں چھپی تھی چاہید رضی نے خرید لی ہے صفات الشیعہ میں محمد عربی کا یہ جملہ ہے جاؤ اس سے بڑا انام ہو تو لے گیا محمد عربی کہتے علاوہ منہ حبالیاں لائی اخرجو منہ دنیا ہتایو شیعہ میں ملکو سن رہیہ کھولو من سمرت دن توبا ویرہ مکانو فیل جنہ محمد کہتے جو ہی علی سے محبت کرے گا اس دنیا سے نہیں مرے گا مگر یہ جو کاؤسر یہی بھی لے توبا کا پھل یہی کھانے ویرہ مکانو فیل جنہ اور یہی بیٹھے بیٹھے اپنی جنہ دیکھ لے اچھا میں نے ہزار مرنے والے دیکھے نہ کسی کو کاؤسر پیتے دیکھا نہ توبا کا پھل کھاتے دیکھا تین سال تلاش کیا کتابوں میں تب جا کے چھڑے امام کی حدیث ملی مولا سے پوچھا گیا مولا ہرمنڈ والا کاؤسر پی کے مرتا ہے توبا کا پھل کھا کے مرتا ہے مولا نے مسکرا کے کہا فضلو علی کا مثل سمرت دن توبا وفضلو فاطمہ کا مثل مائل کاؤسر علی کی فضیلت توبا کے پھلتی طرح ہے فاطمہ کی فضیلت کاؤسر سر قارا صدر پھالی تارا ہے دوسر اپی پھالی کی طرح علی حلی علی حلی غیاء باہ beslب علی حلی صدر پھالہ عمل کی غونہ اودھانا ہاظلام کر کے نہ لے نا نید ہاں یہ یاد رکھے سننا کہ اگر باب الحوائج نے روک دیا نا تو کربلا کیا کربلا کی کاف بھی نہیں دیکھ پاؤ گے حسین کا بیٹا ہے یہ اختیار لے کے آیا ہے پندر چھ مہینے میں باب الحوائج ہوتا کون ہے باب الحوائج کا بنے پتہ ہے جب کربلا کے میدان میں چھ مہینے کے عمر میں تیر کھا کے مسکرائے خدا کے لئے گوھر کرنا تیر کھا کے مسکرائے جیسے مسکرائے آبادِ خدرت آئی تو بے زبان ہوگے میرا دین بچا گیا اور اس کی مدد کر گیا اور قیامت تک ہر مدد مانگنے والے کو تیرے دروازے بند ہوایا ہر مدد مانگنے والے سن لیجے ذرا توجہ کے ساتھ حضرت علی ازغر کون ہے عمر القیس نانا عمر القیس نانا رباب ما حسین بابا تو دشمن سے پوچھا گیا علی کہتے کسے علی کسے کہتے ہیں کہتا ہے حوال بکاؤ فی المہرابِ لیلن حوال زہاق فی یوم الغراقی علی کسے کہتے ہیں دشمن جواب دے رہا ہے حوال زہاق فی یوم الغراقی حوال بکاؤ فی المہرابِ لیلن کہتا ہے علی اسے کہتے ہیں جو مہراب میں روتا ہے یہاں تمہیں ساری دنیا کی باتیں یاد آتی ہے نا حالتِ نماز میں وہاں علی روتا ہے وہاں علی روتا ہے نمازیں اچھی پڑھا کرو اس لیے کہ علی کے چاہنے والے کو ہی نماز پڑھنی چاہیے ورنہ میں ہمیشہ ایک جملہ پڑھتا ہوں آپ پتہ نہیں کیسے سنیں گے سولہ سال پرانا میرا یہ جملہ ہے کہ دشمنِ علی کی نماز تو ایسے ہی ہے جیسے سائیکل سٹینڈ پہ چلائے سفر بھی تے نہ ہو تھکا نہ لگ ہو اور تم پڑھتے ہو تو نماز خوش ہوتی ہے لیکن خطبہِ فدق جا کے پڑھ لینا نماز کیوں رکھی گئی ہے سیدہ بی بی نے بتایا آہ نماز کی دھونس نہ دیا کرو کہ ہم نمازی ہیں کیونکہ بی بی نے خطبہِ فدق میں بتایا جب بی بی سے سوال نہیں ہوا تھا خط بتایا کہ یاد رکھو نماز غرور کے توڑ دینے کا نام ہے اگر مسجد سے نکل کے غرور باقی ہے تو نماز مو پہ ماری گئی ہے نماز مو پہ ماری گئی ہے کیا تعریف کی اس نے حوض زہاقو فی یوم الغرع کی حوال بکاؤ فی المحرابِ لیلن علی وہ ہے جو محراب میں روتا ہے علی وہ ہے جو محراب میں روتا ہے محراب میں جہاں سب ہستے ہیں وہاں علی رو رہا ہے اب دوسری تعریف کیا کیوں اس نے حوض زہاقو فی یوم الغرع کی اور علی اسے کہتے ہیں جو میدان میں حفظہ ہے بھئی ایک جملے میں موزی ماری کھو گئی علی محراب میں روئے گا میدان میں حضے گا اب کچھ سے نہ پوچنا علی از غر مسکرائے کیوں تھے علی از غر مسکرائے کیوں تھے جب تاریخ نے پوچھا اتنا بتائی کیا علی از غر مسکرائے کیوں تو اس سے دو جواب ملے پہلا جواب یہ سن لو کہ علی از غر حسین کیا بھی گا اور نام علی ہے جناب علی از غر کا ایک لقب معلوم ہے کیا ہے دواؤ المومنین خدا کے لیے اس ذات پہ ذرا ریسرچ کرو سات عیسائیوں نے کتاب لکھی علی از غر پہ سات عیسائیوں نے الیکزینڈر نے کارلائل نے ڈاکٹر بین ہولیوک نے یہ اور ایسی کتابیں ایک نے ابھی نہیں کتاب کا نام رکھا معصوم ستارہ بھئی کہاں بیٹھے ہوں معصوم ستارہ عیسائی اقلمند تو ہوتے ہیں نا یہ تو ماننا پڑے گا آپ کہیں گے شاہد رزی نمبر سے بیٹھ کے عیسائی کی تاریخ کرو نہیں تاریخ نہیں کر رہا ہوں یاد رکھئے عیسائی اقلمند ہے تب ہی تو مباحلے میں خود کو علاق کر لیا ہوں اور آج تک عیسائیوں کا خندے عملہ نہ کرنا یہ بہارہ ہے کہ مباحلے کا خندے میں پہنا ہے تو عیسائی نے کتاب لکھی کتاب کا نام رکھا معصوم ہاں میرے بچوں ذرا اس جملے پہ توجہ کرنا میں بچوں سے مخاطب ہوں معصوم ستارہ کیوں یہ نام رکھا میں سوچتا رہا اکدم سے دماغ کی بطی جلی شاہد رزی اتنا سوچ کیوں رہا ہے ستارہ دکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے یار تمہاری کتابیں مجھے جمع کر لینی ہے خدا کی قسم سائنس پڑھ کے بھی اتنی ہلکی داد دی ہے تم نے فلکیات پڑھ کے بھی اتنی ہلکی داد دی ہے ایک ستارہ تمہاری اس دنیا سے لاکھوں گناہ بڑا ہوتا ہے لیکن دکھتا چھوٹا ہے بڑا ہوتا ہے نا ہے کہ ایک ستارہ تمہارے زمین سے بڑا ہے تو پھر اہلِ بہت کو سوچا نہ کرو اہلِ بہت کو سوچا نہ کرو کہو دنی میں دوں بھئی ساری دنیا سے بڑا ہوتا ہے لیکن فاطمہ کے دروازے میں کتنا بڑا ہے دو باتیں ہیں دونوں میں سے کوئی ایک مان لو میرا کام مکمل ہو جائے گا یا کوئی یہ مان لو کہ فاطمہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ جو چاہے چلا ہے یا فاطمہ کے دروازے پہ جو آئے اپنی اتاق میں آئے جو آئے اوقات میں آئے تو کتاب کا نام رکھا معصوم ستارہ ستارہ دکھتا چھوٹا ہے ہوتا بڑا ہے جب میں نے اس کے صفحہ نمبر بہتر کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا علی اصدر زمانے کو اصدر دکھتا ہے مجھے علی اصدر زمانے کو اصدر دکھتا ہے مگر اے علی تبی کو تیر کھا کے مجھے ستارہ کے جوانے کو ہماریہ لانت میں پہلے ایک حدیث سنا جو تاکہ آئندہ سے جب لانت بھیجو چاہے جس انداز میں بھیجو اونچی آواز میں بھیجو بھلے حدیث سن لیجئے کتاب کے نام ہے تفسیر البرحان تفسیر برحان جسے کہتے آپ کس کی کتاب ہے اللہ مہاشم بہرانی کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو چھے آچھیک حدیث نمبر چودہ تمہارے چوتھے مولا کے پاس ابو حمزہ سمالی آئے کان ابو حمزہ سمالی یہ عجیب سا نام نہیں ہے سمالی مانا دیکھ لیا کرو فضیلت سمجھ میں آ جائے گی سمالی بہت بڑا قبیلہ تھا ابو حمزہ کا بہت بڑا سب کے سب علی بغی محبت میں قتل کر دیئے گئے تو سمالی کے مانا ہے بچے کھچے کے تھوڑے سے بچ گئے تھے خدا کی قسم سر ہلاتے ہو اگر ان کی فضیلت پتا چل جائے تو آسمانوں میں پرواز کرو ابھی تو تم علی سے لے رہے ہو علی کو جینے کی مانی نہیں آئی ہے ابھی علی کی محبت میں تمہاری پسلیاں نہیں چھوٹی ہیں ابھی علی کی محبت میں تمہارا بیٹا قتل نہیں ہوا ہے ابھی تو تم صرف لے رہے تو ابو حمزہ سمالی آئے کہتے فردند رسول امام نے کہا بولو ابو حمزہ سمالی یہ کون ہے ابو حمزہ سمالی اور قریب کروں اگلا مہینہ شابان کا اس کے بعد ماہ رمضان المبارک دعا ابو حمزہ سمالی پڑھو گے نا تو یہ بھی سن لو نا اگر یہ نہیں سنو گے تو دعا ابو حمزہ سمالی پڑھنے کا سواب نہیں ملے گا حدیث کیا ہے ملان الجبت والتاغوت لانتا واحدا قتب اللہ سبین الف الف حسنت و مہان سبین الف الف سیعت و رفا لہ سبین الف الف درلت چوتھے امام کے پاس ابو حمزہ سمالی آیا کہا فردند رسول قاتل سیدہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے آپ نے فرمایا جو قاتل سیدہ پہ ایک بار لانت کرے گا اللہ اس کے نام عامال میں سات کروڑوں کیا لکھوائے گا اسے پہلے سن لیجئے پھر بعد میں نعرہ لگا لیجئے گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے جلدی جلدی سفر کرنا زیادہ سے زیادہ باتیں سنا دیں نہیں ہے ملان الجبت والتاغوت لانتا واحدا ایک بار واحد سبینہ الفا الفا ستر ہزار کو پھر ہزار سے ضرب دو تو کتنے ہوئے سات کروڑ سات کروڑ نیکیاں خدا لکھے گا فریشتوں سے نہیں اللہ عظمت واللہ خدا لکھوائے گا فریشتوں سے نہیں لکھوائے گا خدا خود لکھے گا آگے امام رکھ جاتے میں بھی رکھ جاتا آگے امام نے کبھا مہاں انخو سبینہ الفا الفا سیدن سات کروڑ نیکی لکھے گا اور سات کروڑ خناہ مدا دے گا سات کروڑ کتنی سات کروڑ نیکی لکھے گا اور سات کروڑ برائی جس کی برائی اللہ مٹھائے دنیا والا دیکھ لے گا ستر پاور کا چشمہ لگا کے دیکھو گے تب بھی نہیں لکھے گا اس لیے کہ قرآن نے اندھا آنک کی کم روشنی والے کو نہیں کہا ہے جب میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا اندھا کون ہے کہ جس علی کی فضیلت نظر نہیں آتی ہے خدوہ غدیر پڑھو خدوہ غدیر کے آخری دو صفحے سے پہلے محمد نے میدان غدیر میں کہا اے رکھالو یاد رکھنا دیوانہ وہ نہیں جس کے پاس حق نہیں ہے دیوانہ وہ ہے جس کے پاس حلیب ہی ہے اور شیخِ صدوق کی ایک اور حدیث سنو میں نے بار بار کا رٹا ہوا نہیں شیخِ صدوق لکھتے ہیں مہگانِ محشر میں ایک ہزار گڑھے ہوں گے اس کا مطلب صرف بھاو نگر کی سرپوں پہ گڑھا نہیں ہے میں نے خود پڑھا ہے میں نے محشر میں ایک ہزار گڑھے ہوں گے وہ رسول کی حدیث نقل کرتے کہ جسے کوئی پار نہیں کر سکے گا مگر وہی پار کرے گا جو یاد ہی کہے گا اللہ عزمہ دولی اللہ اللہ عزمہ دولی اللہ فیدر 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 وہی پار کرے گا وہی پار کرے گا جو یعنی کہے گا اب ہر بندہ اپنے برابر والے کو خوش ہو گئے مبارک پاتے وہی پار کرے گا جو یعنی کہے گا تو بھاؤ نگر کے خالص مومنین یاد رکھو وہاں یعنی وہی کہے گا جسے یہاں کہنے کی آدھا جسے یہاں یعنی کہنے کی عادت ہوگی اس نام کا وظیفہ اس نام کا وظیفہ جاپتے رہو ہر جگہ یالی میں نے خود کتاب کا نام ہے علی کشان میں ایک ہزار حدیث یہی مسافر خانہ جہاں رکا ہوا ہوں وہی رکھی ہے ستر اسی سے زائد کتاب تو ساتھ لے کے آیا ہو اس لیے کہ پتا نہیں کب کون سا سوال آ جائے کل تک دوسرے بھانتے تھے حوالی کے دھوڑوں میں پھلنے والے بھانتے ہیں شیخ سادی کا نام سنائیں نہ بزرگوں نے سنا ہوگا انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دھوبی کو لال مل گیا ہائے اللہ اکبر کسے لال ملا دھوبی کو لال مل گیا اب وہ دھوبی تھا کپڑا ملتا تو سمجھ جاتا لال ملا تھا اس نے دیکھا ارے یار چمکتی ہوئی چیز ہے گدھے کی پیٹ سے ایک کپڑا اٹھایا اس نے اسے باندھا اور گدھے کی گردن میں باندھیا ایک زمانے کے بعد بیمار پڑا یاد آیا یار ایک چمکتی ہوئی چیز ملی تھی جاتا ہوں جوہری سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہے لے کے گیا جوہری کے پاس بھائی یہ بتا کیا ہے جوہری تو جوہری تھا دیکھتے ہی پہچان گیا کلالالا ہاتھ میں لیا ہتھیلی میں پہچان تو رہا تھا ناٹک کر رہا تھا بن رہا تھا یوں دیکھا دیکھنے کے بعد کہا اس کے دو روپے تجھے دے دوں گا جیسے ہی لال کے کان میں یہ آواز گئی دو روپے راک بن گیا اور لال سے آواز آئی وہ تھو بھی نہ تو وہ جوہری تھا نہیں آپ کو بندہ بڑھانا جو ہاتھ اٹھا کے دارنا دے مجھے وہ خوپی کا تو کو کیوں ہری تھا ہرے پھائی ہلی کو کچھ ملوں میں نہیں مل جانا کچھ ملوں میں 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 مل رکھو خالص مجلس اور تیار رہو ذہنی ادوار سے سننے کے لیے کہ یہ علی کہنے کی فضیلت کیا ہے کن کن نبیوں نے کہا یار کبھی تو نجف جا کے سوچو نا کہ تمہارے اببہ تو علی کے بہروں میں بڑے ہیں آج ہی دو بارہ پڑھاتے کتاب تمہارے اببہ ہمارے اببہ حضرت آدم کا جب نکاح ہوا نا تو اللہ نے کہا پانچ کا ہونا ضروری ہے سارے آدمی بیٹھے ہیں آدم سے منصوب آدمی بیٹھے فقرہ سنا رو پانچ کا ہونا ضروری ہے ایک نکاح پڑھنے والا ایک لڑکے کا ولی ایک لڑکی کا ولی دو گواہ پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے مجھے چہرے بتا رہے گے بہتر طریقے سے سنیں گے جیسے ہی آدم نے نکاح کی خواہش کی اللہ نے کہا پانچ کا ہونا ضروری ہے پردے سے علی نکلے خدا کے لئے پردے سے علی نکلے آدم تیرا ولی بھائے پردے سے پادمہ نکلی اللہ کے لئے والا پردے سے اماں میں حسن اور اماں میں حسین مرامت ہوئے کتو گواہم آج توجہ کیا ہوتا اتنے میں محمد نے گانی کا احمد پر ہوتا اللہ نے کہا آدم میں کیا دوگے کہا مابود میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہا آدم دو پہنے تمہارے پہنے کرتا ہوں مابود کیا کہے ایک مردبہ پانچ مردبہ پہلے محمد والے محمد پہ سنوات اس کو دوسرا جمعہ سنوات پانچ مردبہ محمد والے محمد پہ سنوات کہا دوسری مہر کا کبھی علی کی فصیلت میں شکل نہ یونا محمد والے محمد والے محمد والے محمد پہ سنوات اور دوسری مہر کیا لا تشکو کی ہم نے علی کی علی کی فصیلت میں شکل نہ کرنا اس کا مطلب علی کی فصیلت میں شکل کر کے اپا کا نگاہ تو بچتا نہ یہ تمہارا کیا بچے گا علی کی فصیلت میں شکل کرنا علی ہے علی کے معاملے میں شکل نہ کرنا علی علی کرتے رہا کرو جاؤ اللہ فیض کاشانی کی کتاب پڑھ لو اگر ان کی تفسیر میں یہ جدرہ نہ ملے میں آج کے بعد مندر سے نہیں رہتوں گا انہوں نے لکھا کہاں سے جدرے گناہ ہوتے ہو یہ علی سنو کا سارا ہو جائے گا یہ علی سننے کے بعد پھر گناہ نہ سننا اور زیارت امین اللہ کی شرع لکھی گئی ہے فاضل قمی نے لکھا ہے اس میں رسول کی حدیث ہے رسول نے فرمایا کان سے جو گناہ ہوتے ہوں اگر یا علی سن لیا کفارہ ہو گیا اب دوبارہ گناہ نہ کرنا کہ زبان سے جو گناہ ہو یا علی کہہ دو اب علی نے کیا جواب دیا پتا ہے یہ نوجوانوں کے لئے تحفہ مائک سے تھوڑا سا دور ہو کے پڑھ رہا ہوں کسی نے تمہارے مولا کے پاس آکے کہ مولا خوبصورت خاتون گزر رہی تھی میں نے دیکھ لیا مولا نے مو پھیر لیا مجھے معلوم ہے جملے پہ دعات تو نہیں ملی نا لیکن سناوں گا تو ضرور خوبصورت عورت گزر رہی تھی میں نے دیکھ لیا مولا نے مو پھیر لیا نہیں شیعہ ہو کے اس جملے کو نہیں سمجھے ایسے کام کیوں کرو جو مولا مو پھیر لے آج توجہ کیا ہوتا اب تمہارے مولا کا جواب سنو جب مو پھیرا نہ اس نے ہاتھ جوڑ گے گا مولا کبھی نہیں ہوگا لیکن یہ آنکھیں خدا نے دی ہے کیا کرے امام نے مسکر آکے کہا آنکھیں دی ہیں تو انہیں پلکوں میں قید کر دو اس پترے کو گھر جا کے سوچئے گا کیا مولا نے کہا آنکھیں اگر دی ہیں تو پلکیں بھی تو دی ہیں بند کر لو دوسرا جملہ امام کا سن لیجے کہ اگر زبان گناہ کے لیے دیئے ہیں تو ہوت حفاظت کے لیے دیئے ہیں نت نہیں باتیں سنو تاکہ مجھے سنانے میں لطف آئے وہی گھسی بیٹی باتیں کیا پڑھو اہلِ بہت کے فضائل کم تھوڑی ہیں علی ازگر تیر کھا کے مسکر آئے تھے دوسری وجہ بتاؤ کبھی تم نے سوچا کہ چھ مہینے کا بچہ تیر کھا کے مسکر آیا کیا کتاب کا نام نوٹ کرو کتاب کا نام مجالس المومنی قاضی نوراللہ سوشتری شہید سالس آگرہ والے صفحہ نمبر پانچ سو اور تیس ستر نمبر چھے بھائی میرے بھائی اتھو بھولو صفحہ نمبر پانچ سو اور تیس ستر نمبر چھے علی فرماتے یا حرہ حمدانی میمت یرنی اے حریس حمدانی مشرق سے مغرب تک جو بھی مرے گا علی کو دیکھے گا ایک اور حدیث یاد آگئی سن لو مولا سے تمہارے یہ حدیث کہیں پتا ہے الالو شرائق کے اندر شرق صدوق لکھتے ہیں تمہارے مولا سے کسی نے آگے پوچھا مولا جھولے میں لیٹا بچہ اپنے آپ ہسنے لگتا ہے اپنے آپ رونے لگتا ہے موسم کی مار رولا رہی ہوتی ہسا رہی ہوتی امام نے کہا مشرق سے مغرب تک کوئی بچہ نہ خود سے روتا ہے نہ خود سے ہستا ہے نہ خود سے روتا ہے نہ خود سے ہستا ہے اس میں کہا مولا پھر روتا کیوں ہے ہستا کیوں ہے امام نے مشرق کے کہا جب بچہ جھولے میں لے کے اکیلے ہسراؤ سمجھ لینا زمانے کا امام اسے اپنے فضائے اچھا ایک بات چھپکے سے کہوں زور سے سن لیجیے گا جشن کا کام ہی ہسنا ہسانا ہے فضیلت سنانا ہے ہم بچے تھے تو کتنے اچھے تھے امام سے سوال کیا کیا گیا اپنے آپ ہسنے لگتا ہے اپنے آپ رونے لگتا ہے تو امام نے کہا زمانے کا امام زمانے کا امام ذرا جاگو تمہارے زمانے کا امام کون ہے زمانے کا امام اسے اپنے فضائل سنا رہا ہوتا ہے تو فضائل سن کے بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے پیچھے والوں کیا کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہم بچے تھے تو کتنے اچھے تھے کم سے کم اتنا تو پتا تھا کہ فضائل پہ مو نہیں رکھانا چاہیے مسکراتے رہنا چاہیے جشن چہرے پہ لکھا ہونا چاہیے جتنا خوش ہوگے اتنا اہلے بیت کے قریب ہوگے تمہیں پتا ہے علامہ خیاد رجب علی خیاد کے پاس ایک شخص گیا کہنے لگا میرے اوپر رسکے چودہ دروازے بند ہو گئے کیا کہوں کہ تنہائی میں کھڑے ہوگے حسین کے اثر کو امرایا انہارے مولا کا لقب ہے دباؤ المومنین مومنوں کی دباؤ منافقوں کی نہیں منافقوں کی نہیں مومنوں کی دباؤ ہے کم سرکار علی اصغر مومنوں کی دباؤ اللہ اکبر اس کے بعد کیا کہا جناب علی اصغر کا ایک لقب ہے مصحفو صحیفت الحسین حسین کا قرآن کاش توجہ کیا ہوتا یہ امرال قیس کو یہی نام کیوں ملا پتا ہے دیکھئے راز کھلے تو ذرا سا توجہ کیا کیجئے سات قصیدے لٹکے ہوئے تھے نا کعبے کے اوپر اس میں سے ایک قصیدہ امرال قیس کا بھی تھا سب نے جب رسول نے سورہ کوثر لگایا نا تو سب نے اپنا اپنا قصیدہ اتار لیا امرال قیس نے اتارا بھی اور نیچے لکھا ماں حازہ کلام البشر یہ بشر کا کلام نہیں ہے اللہ نے کہا تو نے میرے قرآن کی تصدیر کی ہے اب تجھے انہام یہ لورہ کے تیری بیٹی حسین کے لگ جائے گی اور اس کے لئے چھوٹا سورہ کوثر اہلِ بہت کسی کا رکھتے وقتے نہیں ہیں یہ یاد رکھو ذاکر سے دشمنی کرو ذکر سے نہیں مجلس کروانے والے سے دشمنی ہو مجلس سے نہیں اس لئے کہ تم اہلِ بہت کے نوکر ہو تمہیں خدمت اہلِ بہت کے پاس بندوں کی کمی ہے کمی ہے تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں تو یہ نوکری ملی ہے تو اسے بچا کے رکھو جن کی خدمت گزاری پہ ملک الموت یہ کہتا ہو وَإِزْرَائِلُ عَبْدُ الْعَبْكَمْ اس ایک جملے کی تشریح اگر سمجھ میں آگئی نا تو عشروں پہ بھاری ہے کیا کہا ملک الموت سیدہ کا میں نے بہت سوچا یہ گونگا گولان کیوں کہا اب کم گونگا کیوں پتہ ہے بولتے اور گونگے گولان میں فرق کیا ہے میں نے اپنے خادم سے کہا پانی لاؤ اس نے کہا جی ابھی لاتا ہوں بھئی بھونگے میں بھی یہ سمجھانا پڑے گا اس نے کہا جی ابھی لاتا ہوں یہ جو اس نے بات لیا ہے نا گونگا ہونا بھی لانی بات نہیں لے گا خدمت گزاری کرو خدمت گزاری شرف سمجھو اگر باہر سبیل پہ پانی پلانے کو مل جائے شرف سمجھو اگر حسین کے جلوس کی راہ میں کچھرا اٹھانے کا شرف مل جائے شرف سمجھو شرف سمجھو اسے کتنا خرچ کرتے ہو تم ایک اشرے میں پہلے اشرے میں پندرہ لاکھ کرتے ہوگے اس سے زیادہ تو نہیں پانچ اور بڑھا دیتا ہوں بیس بیس ہی کرتے ہو نا رجب میں آیا پانچ لاکھ کر دیا شابان میں پانچ لاکھ کر دیا اتنے ہی تو کرتے ہو اس سے زیادہ تو نہیں کرتے پھر خرچ کرنے کے بعد کمیٹی ممبران بٹن کھول کے اس بار پانچ لاکھ کا خرچہ آیا دیکھو میں لہجے کا خطیب ہوں حوالے تو میں تسلی کے لیے دیتا ہوں اور آج تک غلط نہیں نکلے حافظے کے لیے دعا کرنا بٹن کھول کے چھوڑے ہو کے کہتے وہ کوئی کمیٹی کا ہو مجھے اس سے بحث نہیں اہل بیت کی راہ میں خرچ کر کے تکپر نہیں کرنا سوچنا کہ تمہارے پاس اتنا ہی پیسہ اچھا تھا باندہ تم خرچ کیا کروگے اگر تحریک کا جملہ نہ ہو میں نے پڑھنا چھوڑ دینا ہے جب علی کعبے میں آئینا اور سولہ رجب کو کعبے سے باہر نکلے ابو طالب نے علی کی آمد پہ تین سو ہوت زبا کیے ایک ہزار پاسر پندرہ سو گنمیان اور تین دن علی کی ولادت کا ولیمہ کھلایا تم اپنے بیٹے کی شادی پہ کتنے دن ولیمہ کرتے ہو ایک دن نہیں ایک وقت ایک وقت اس میں بھی احتیاط کیا ہوتی ہے بتاؤں سگرٹ جو بندہ لیے رہتا ہے وہ پیکٹ سے نکال دیتا ہے ماچس کی تیلیاں بھی کھیر بھی جاتی ہیں کہ کوئی دو نہ لے کے چلا جائے ابو طالب نے کہا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ اب آؤ آؤ حساب جھوڑتا ہوں پہلے کتاب کا نام بتا دو کتاب لکھی ہے شیخ حباس قمی نے کتاب کا نام ہے حسن المقال اس میں یہ فقرہ لکھا ہے کتنے کئی کتابوں کا ملا کے ایک فقرہ سنا رہا ہوں تین سو اونٹ احسن المقال میں کیا جملہ پتا ہے کوئی خاتون اونٹ پہ بیٹھ کے علی کے مقابلے پہ آئی تھی میں نام نہیں لوں گا بلکل درنے کی ضرور نام نہیں لوں گا آئی تھی شیخ حباس قمی نے اس اونٹ کی قیمت لکھی ہے دو سو دینار کتنی دو سو دینار ایک دینار دس گرام سونے کا ہوتا ہے دس گرام سونے کی قیمت ہے اس وقت اٹھاون ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے یہ صرف کیلکولیشن ہے ویلویشن نہیں ایک دینار دس گرام سونے کا دس گرام سونے کی قیمت ہے اٹھاون ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے ہو سکتا ہے وقت وقت میں تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے آج صبح جو فلائٹ سے بیٹھنے سے قبل قیمت دیکھی تھی وہ یہ تھی چلو آٹھ ہزار میں اور چھوڑ دیتا ہوں پچاس ہزار ایک دینار کی قیمت تو دو سو دینار کی قیمت کتنی ہوئی ایک کرو I am right and absolutely right بالکل صحیح بتا رہا ہوں آپ کو آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی مائنس تب بھی ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوئی بولو ایک کرو اب مجھے پتہ نہیں ابو طالب تیرا نمک کھا کے کون بولے گا کون چھپ رہے گا ایک اونٹ کی قیمت ایک کرو ہوئی ابو طالب نے تین سو اونٹ زباہ کی ہے اس کا مطلب تین سو کرو آئے 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 میں کس جگہ جا کے یہ فقرہ سنو کس جگہ فقرہ سننے تین سو کرو تین سو اونٹ زباہ کی ہے نا ایک کرو کی قیمت ایک اونٹ کی قیمت ایک کرو تو تین سو اونٹ کی قیمت کتنی بنی پھر فقرہ پر دو تین سو کرو میں نے بخر کا ترجمہ بھی نہیں کیا سورہ بخرہ سے سمجھ لینا حکومت خطرناک ہے ایک ہزار بخر پندرہ سو دنبیاں دس ہزار رتل روٹی تین سو کروڑ صرف نکلے اونٹ کی قیمت اب انصاف سے بتاؤں یہ ٹوپی ہے دو ہزار کی میں اسے حسین کی ذریع سے مس کر دوں نہیں ہے ابو طالب آپ کے چاہنے والوں کا چہرہ دیکھنا ہے ذریع سے مس کر دوں اب بھانے گے والوں تم اس کی قیمت لگا سکتے ہو تو یاد رنگو تو باتل بھی آئے اس کے اون کی قیمت کو سو دینا رہا ہے تو پھر ابو طالب یا اون کی زیوان تمہیں ایک دعا دے کے جا رہا ہے شاہد رزوی ساری تاریخ میں کچھے پکے کالے گھولے عربی عجمی سب نے لکھا ابو طالب غریب تھا میرے اللہ اگر غریب ان سے کہتے ہیں تو بھاؤ نہ کر کے ہر شیعہ کو ایسا غریب بنا دیں اگر غریب اسے کہتے ہیں بس سمت گئی بات سمت گئی بات ہر شیعہ کو ایسا غریب بنا دیں تین دن کھلایا ہے ایک دن نہیں تین دن عرب کے بھوکوں کو اور صرف دو شرطیں تھی کھانا کھانے کی پتہ ہے کیا سات بار کعبے کا تواف کرو جھولے میں لیتے علی کو سلام کرو ہرے ابو طالب کو کافر کہنے والے کم بخ دو ابو طالب تو کھانا بھی اس وقت تک نہیں لے گا جب تک تواف نہ کرو اس وقت تک کھانا بھی نہیں لیتا جب تک تواف نہ کرو لے بس چار یا پانچ منٹ اور لوں گا جب تک تواف نہ کرو لے تھکے تو نہیں ہیں نسخہ یاد رکھیے گا ایک نسخہ بھی بتاتا جا رہا ہوں ایک تو بتا چکا رسک کے دروازے سارے بند ہو جائیں علی اسغر کو آواز دے دو اتنے دروازے کھن جائیں گے کہ تم گن نہیں پاؤ گے حسین کا بیٹا پتہ ڈاکٹر بن ہالیوک اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ کائنات کے سب سے امیر آدمی کا نام ہے اسغر اچھا خدا کی قسم حیرت نہیں ہو رہی ہے آپ کی مجھے تو ہو رہی ہے بھائی اور بہت ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے بتاؤں وہ لکھتا ہے کائنات کے سب سے امیر آدمی کا نام ہے اسغر اور کائنات کی سب سے امیر عورت کا نام ہے خدیجہ آگے وہ لکھتا ہے کہ اسلام کو شروع سے لے کے سن ایک سکھ ہجری اسرِ آشور تک خدیجہ نے پالا بھائی جو اچھوں بہتے ہیں اللہ تمہاری خاموشی زیادہ دے فرقی نہ رکھے اسلام کی بڑی خاتون امیر خاتون کا نام خدیجہ کیونکہ اسلام کو شروع سے لے کے ایک سکھ ہجری اسرِ آشور تک پالا آگے وہ کہتے ہیں ہی احمد سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں حضرِ آشور سے لے کے قیامت تک کائنات خابی علی اصدر کر رہی ہے بیوی علی اصدر اگر حسین خون یوں کر دیتے تو آسمان سے پانی نہ پرستا یوں کر دیتے تو انعاج نہ ہوگا اسی لیے تو الیکسینڈر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کائنات اگر بھائی ہے تو علی اصدر کی وجہ سے باقی ہے علی اصدر کی وجہ سے باقی ہے یہ کائنات باقی ہے کیونکہ اگر حسین نے یوں کر دی آوتا کائنات وہیں ختم تھی اس کا مطلب کائنات جو چل رہی ہے علی اصدر چلا رہے ہیں حضرتِ علی اصدر چلا رہے ہیں اس ذات کی فضیلت تو میں سمجھا ہی نہیں سکتا ابھی تو میں نے ان کے کوٹیشن بھی نہیں شروع کی ہے عیسائیوں کے کوٹیشن نہیں شروع کی ہیں سترہ فضیلتیں لکھی ہیں ڈاکٹر بین ہالی اوک نے علی اصدر علیہ السلام کی سترہ فضیلتیں ایک ایک نبی سے معازنہ کیا پتہ ہے کیا لکھتے ہیں لکھتا ہے ایک جملہ صرف سن لیجئے اگر پسند آجائے تو دعاوں سے نواز دیجئے گا کہتے ہیں قرآن آواز دے رہا ہے عیسائی ہو کے کہہ رہا ہے قرآن آواز دے رہا ہے کہ عیسیٰ جھولے میں بولے نہیں نہیں خدا کے لئے توجہ کیجئے گا جملہ مہت بڑا لیجئے عیسیٰ بولے مگر بولے کیا یہ بھی تو دیکھو بول کے بتایا کہ میری کی ماں کا کرداز خراب نہیں اچھا ہے تو کہا عیسیٰ ماں کو بچاتا ہے افلنگی کو بچاتا ہے سترہ فضیلتیں لکھی ہیں سترہ فضیلتیں عیسیٰ نے ماں کے کردار کو بچایا ہے اصغر نے دین محمد کو بچایا ہے کبھی وقت میں ساتھ دیا تو سولہ فضیلتیں جو رہ گئی وہ سنا دوں گا بس آخری جملہ سنیے سمٹ گئی بات ہے آخری جملہ کہاں سے پڑھاؤ کتاب ہے حیات الخنور صفحہ نمبر پانچ سو ساٹھ ستر نمبر انیس جل نمبر دو ملہ باقر مجلسی ان کے والد مفسود علی مجلسی خدا کی قسم بڑی عظیم شخصیتیں ان کی ایک کتاب ہے حق الیقین جسے پڑھ کے ستر ہزار افراد شیع ہوئے تھے ان کتابوں کی طرف ذرا توجہ کیجئے تو وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بات آپ نے سنی ہوگی دیکھیں شاہد رزبی کہ اپنا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو میں بہت گہرائی تک جا کے تلاش کرتا ہوں آپ نے یہ سنا ہے کہ خیبر کے میدان میں جب مرحب آیا تو اس نے یہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے ہے نا کسی تاریخ میں یہ جملہ نہیں ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے مزہ تو یہی ہے صاحب کسی تاریخ میں یہ جملہ نہیں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے اس نے آکے یہ کہا تھا کہ خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے علی نے مسکرہ کے کہا تیری سوچ چھوٹی ہے تیرے مقابلے پہ جو آیا اسے خیبر نہیں کائنات جانتی ہے نوجوانوں تمہیں بات اٹھ پٹیس ہی نہیں لگی جو چیز بچپن سے سنتے آئے اس پہ تو اعتراض کرنا چاہیے ہم نے یہی سنا کہ پڑھا گیا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا تب علی نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اچھا سچی بتاؤ امہ شریف ہوتی تو بیٹا علی سے لڑنے آتا اب تاریخ کا جو حوالہ دیا وہاں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو اس کی دایہ نے کہا تھا خادمہ نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا کیونکہ وہ کاہنہ تھی زائچہ کھیچ کے اس نے نکالا کہ اس نام کا یہ آدمی اس کا قاتل ہے اگر امہ اچھی ہوتی اور یہ جانتی ہوتی تو کبھی علی کے مقابلے پہ مرحب آتا معاملہ یہی ایک کاہنہ نے کہا تھا دایہ نے کہا تھا کہ علی کے مقابلے پہ نہ جانا اچھا گیا کہ مرحب کو خیبر جانتا ہے علی نے کہا مجھے کائنات جانتی ہے مجھے کائنات جانتی ہے انا لذی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کیا حیدر مجھے کچھ ضروری کام آ گیا ہے میں جا رہا ہوں جیسے ہی چلنے لگا یہودی عالم کی صورت میں شیطان آیا اس نے کہا مرحب اس نے کہا جی چاچو بھئی کون آیا یہ واقعہ بلکل سچا ہے کون آیا شیطان یہودی عالم کی صورت میں تو ایک بات تو چھپکے سے میرے بچوں سن لو کہ جو بھی علی سے لڑنے آئے گا اس کے ساتھ شیطان ضرور ہو جا جی چاچو وہ حیدر کے نام کے تو بہت سے ہیں جاؤ بھاگ آوگے تو عورتیں تانہ دیں گی اتنی غیرت تو تھی کہ پلٹ کے آیا اب آیا تو تو پتہ ہے مرحب جو ہے بہت بڑے سر والا بہت بڑا سر تھا اس کا تو اسے خود نہیں آتا تھا اس نے ایک پتھر دبل کر کے سر پہ باندھ لیا تھا بہت سا پتھر تاریخ نے لکھا کوتو بیرابندی کے اندر بھی ہے بہت سا پتھر باندیا اور کس کمال کے ساتھ آیا تھا پتہ ہے دلوار دو نیزے دو خود دو زرہ دو بکتر دو جوشن دو چلہتر دو امام حادل کے پاس آیا امام نے یوں دے کہا خود دو بکتر دو چلہتر دو چوشن دو زرہ دو امام نے مصر آگے کہا لوگ بہت دو ایک وار میں دو ٹکڑے کیا اب جو حوالہ دے رہا ہوں صفحہ نمبر پانسو چھیا چھک صدر نمبر دس پہ یہ فقرہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تو صفیہ مرحب کی بہت دینا یہ جب رسول کے پاس بکر کے لائی گئی تو نشان پڑا ہوا تھا رسول نے کہا سمجھا یہ نشان کیسا ہے کہاں محبت چھن پہ چھن کے علی کی چندے درے تھے کہ علی نے خیبر نے انگوش کی موشت کو لالا اتنا کلا کلا کہ میں اوپر سے نیچے یہ نہیں ولد کہ محمد نے کا صفیہ تم دلے کی بات کر رہی تھی سمجھے رہی تھی ساری چیزیں ہل لہی تھی ساری چیزیں اس کے بعد اسی کے سطر نمبر تیرہ پہ یہ فقریں ہیں کہ جبرائیل احمین کہتے ہیں پانسو چھہ چھٹکی سفر نمبر تیرہ پہ یہ فقریں ہیں جبرائیل احمین کہتے ہیں یا علی آج آپ کی تلوار کا روکنا بڑا مشکل کام تھا خدا کی قسم میں قوم لوت کے ساتھ شہروں کو زمین کے ساتھ میں طبق سے اٹھا کے اتنی اوچائی پہ لے گیا کہ اس زمین کے مرغے جو آزان دیتے تھے وہ اوپر فرشتے سنتے تھے آسمانی مخلوق سنتے تھے بچے کے گریے کی آواز سنتے تھے لیکن مجھے بالکل بھاری نہیں لگا آج جب آپ نے ملحب ملحب پہ تلوار دانی خدا نے کجب رہی جاؤ زمین میرا دیا ہوا وقت مکمل ہو گیا ہے بس دستی عدد جوڑ کے اتنی ہی گزارش ہے کہ محفل ہو یا مجلس وقت سے پہلے آ جائیے اس لیے کہ خادموں کو پہلے آنا چاہیے خدمت گزاری کے لیے یہ صرف کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے میں سب کے لیے بات کہہ رہا ہوں کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے وہ فرش بچھائے فرش مڑ گیا ہے اسے نوجوانوں کا بھی پہر سے سیدھا نہ کرنا اس لیے کہ یہ عشق کا مسلح ہے اسے ہاں سے جھک کے سیدھا کیا کرو تم اتنے بڑے کپ سے بن گئے کہ فرش عزائے حسین کو پہر سے سیدھا کرو میں تمہیں بتاؤں شیخ جعفر شوشتری نے اپنی کتاب خسائے سے حسینیہ میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ اے غریبو تمہاری غربت کی لاج حسین میں رکھی ہے بس ایک جملہ غربت کی لاج حسین نے رکھی ہے جب ان سے پوچھا گیا کیا کہ جو اثر حسین کے گمبد اجابت میں ہیں وہی فرش عزائے حسین ہے یہ سب موضوعات ہیں اس کے لیے دیکھیں معاملہ کہہ میں آپ کو بتاؤں سننے کا طریقہ خطیب کو کرے دیئے اجڑے ہوئے بازار میں تو سبزی بھی نہیں بیچی جاتی صاحب اپنے آپ کو آمادہ کر کے آئیں ہمارا کیا جا رہا ہے ہمیں تو سٹینڈر ٹائم کے حساب سے پڑھ کے نکل جانا ہے لیکن وقت کم ہے کام زیادہ ہے جس جس کی تاریخ آئے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے مسیبتیں گھیر لے آیت اللہ بہجت کہتے ہیں مسیبتیں گھیر لے آنکھوں کو بند کرلو علی ازغر کو یاد کرلو یہ مت دیکھنا کہ یہ چھ مہینے کا ہے یہ سوچنا علی ہے اگر تین دن کالی جھولے میں ازدہے کو چیر سکتا ہے تو چھ مہینے کالی مسیبت ہو سکتا ہے بہت سے نسخے ہیں اگر میں صرف یہی پڑھنے پہ آیا تو صبح ہو جائے گی مولا آپ سب کو سلامت رکھے بہتر سے بہتر جشن منانے کی توفیق دے اور جشن میں کالا والا نہ پہنا کرو ذرا سج سبر کے آؤ جشن میں نہیں سجوگے تو کب سجوگے خوشی اہلِ بیعت کے گھر کی ہے غدیر کے لیے تو میں نے یہاں تک پڑھائے روایات کے اندر علماء لکھتے ہیں اور اصحاب بیان کرتے ہیں کہ اتنا دولہ بنتے ہوئے مت سجنا جتنا غدیر کے دن سجنا ذرا خوشبو میں معتر رہو گلاب چھڑکتے رہو جشن منانے کا طریقہ ہونا چاہیے بس یہ سوچ کے کہ دو چار نمازیں پتا چل جائے دو چار روزوں کے بارے میں پتا چل جائے جشن چلے خوش ہو اندر سے اہلِ بیعت سے کسی نے کہا کہ مولا دنیا میں میرے ساتھ غم ہی غم ہے امام نے مسکرہ کے فرمایا ہمارے خوشی کے ساتھ تجارت کر لو جب اہلِ بیعت کی خوشی میں خوش نہیں ہوگے تو اللہ غم ہی دے گا نا لہذا زیادہ سے زیادہ خوش ہوا کرے باب الحوائج ہے سرکار ہمارے اور آج تو دو دو باب الحوائج کا ذکر تھا مولاِ کائنات خود باب الحوائج باب الحوائج علی اصغر خود باب الحوائج جنابِ مسلم باب الحوائج موسی قاظم مولا باب الحوائج حضرتِ عباس باب الحوائج اور یہ شرف سرکارِ عباس کو ہے کہ ماں بھی باب الحوائج ہے بیٹا بھی باب الحوائج ہے تو مولا آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور یہ ہمیشہ دعا کیا کرو وہ آج کی تاریخ میں اپنے اولاد کے مقدر کے لیے مخصوص تاریخ ہے یہ آج کی شب اور کل کا دن اولاد کی مقدر کے لیے یہ نہیں کہ وہ آئی اے ایس بن جائے یہ دعا کرو کہ وہ علی کا غلام بن جائے اس لیے اس لیے کہ دنیا کا آئی پی ایس یہی رہ جائے گا نہیں بنو کوئی مسئلہ نہیں لیکن دل میں علی ہونا چاہیے دعا کرو کہ حضرتِ حجت کے لشکر کے صفحے اول میں رہے یہ مت دعا کرو کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں بلکہ دعا کرو کہ آخری امام کا سپاہی بنیں خود سہارا بن جائے گا خدا ہم سب کو ایسے کڑوڑ جشن منانے کی توفیق دیں میرے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے انہیں وقت سے آنے کی توفیق رنایت فرمائے میرے اللہ ہم سب کے درمیان سے حسد کو دور فرمائے اے میرے اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے اے میرے اللہ تجھے واستہ شہدہ کا سوادقین کا سالحین کا فائزین کا کرروبین کا نبیین کا عز مومنین کا تو جواستہ اور اس شہ کا جو تیری نگاہ میں حضید ہے یہاں جتنے جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک جناب علی اصغر علیہ السلام کے قبر مبارک کی زیارت منگی ہے جب تک یہ سب کربلائے مواللہ نہ بہن جائیں اے میرے اللہ تجھے واستہ محمد و آل محمد کا جواستہ امہ علیہ السلام کا ہم سب کو کربلہ جانے کی توفیق انایت فرما معصوم کی حدیث ہے کہ جو ہمارے جت کے قبر کی زیارت نہیں کرتا گویا اس نے ہم پہ ظلم کیا لہذا کثیر تعداد میں کربلہ جایا کریں خدا کرے کہ جب آپ کربلہ جائیں تو کربلہ دیکھیں کربلہ کی تصویر نہ دیکھیں اس لیے کہ جو بندہ گھومنے جاتا ہے اسے مثالی کربلہ دکھائی جاتی اور جو کربلہ زیارت کرنے جاتا ہے اسے حقیقی کربلہ دکھائی جاتی یہ نہیں پڑا تو کچھ نہیں پڑا مولا سے پوچھا گیا مولا حقیقی کربلہ کیسے پتا چلے کہ صبح کی نماز کے بعد حسین کی ذریعے کے پاس کھڑے ہو جاؤ اگر تازہ سیب کی خوشبو آئے تو سچی ہے مولا ہم سب کو ہم سب کو حضرت کے لشکر کے صفحے اول میں جگہ دینا ذرا بلند آواز سے آمین کہا کیجئے میرے مولا ہمیں اس لشکر میں رکھنا جس کا علمدار حضرت عباس ہو اے میرے مولا ہمیں اس لشکر میں رکھنا جو قتل عیمہ کا بدلہ لینے والا لشکر اے میرے اللہ ہمیں علی کی ولا پر قائم رکھنا ہمیں حسین علیہ السلام کی معرفت عطا کرنا اے میرے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمانا میرے اللہ آج باب الحوائج کی آمد ہے ہماری جھولی چھوٹی ہے تری عطا بڑی ہے میرے اللہ تو اپنی عطا کے اعتبار سے ہم سب کو عطا کر دے اے میرے اللہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہیں تو اسے اولادیں نرینہ دے دیں اور آج کی شب علی ازغر کے جھولے کو پکڑ کے ایک سوال کرنا کہ میرے مولا اگر ہمارے گھر کا جھولہ خالی رہ گیا تو اگلے برس علی ازغر کے جشن میں شامل کون ہوگا خدا علی ازغر کے صدقے میں اولاد عطا کر دے گا اے میرے اللہ تو جواز کا محمد و آل محمد کا جتنے بھی افراد جشن میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے ان کے رزق میں برکت انعیت فرما نہوست کو دور فرما اے میرے اللہ کرو اور دعا کی ایک دعا وارث سے امن امام زمن کی ظہور میں تاجیب فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما پرچم اسلام کو سربلن فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنے گفر والحمدول اللہ رب العالمين